سب سے پہلے تو انگیز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جیسے میں نے لاسٹ ویلاؤگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیٹنگ کیا تھا کہ میں آپ کو کوئی چیسی کے بارے میں انفرمیشن دوں گا کیونکہ کافی سارے ایسے انفرمیشن ہیں پاکستان میں جو جیسیسی آنا چاہ رہے ہیں بہت ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہوگی بیچ بیچ میں میں ویڈیو پر روک بھی رہا ہوں کیونکہ ظاہرے بیک گراؤنڈ میں لوگ آتے جا رہے ہیں تو میں ایڈونٹ وانٹو ڈسٹرگ اینیون پرائیبیسی تو اس کیلئے میں بیچ بیچ میں اپنی ویڈیو پر روک بھی رہا ہوں یعنی ویڈیو پر رہے ہیں کیونکہ میں فٹ بی ایو ای میں ہوں اور میں وزیٹ ویزے پر آیا گیا اور اس سارے پروسس سے گزرہ ہوں تو میں آپ کو اپنے جرنی کے بارے میں ہی بتاؤں گا اور کون کون سی جوابز ایزیلی آبیلیپل ہیں یہاں پر اس کے بارے میں ہی بتاؤں گا آپ کو تو سب سے پہلے تو جو فریش کنڈیڈیٹس ہیں جو فریش ڈیجویٹس ہیں پاکستان میں اور وہ ایو ای آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے تو کافی کافی زیادہ اچھا ہے یو ای مارکٹ کیونکہ جو سیلز کی جواب ہے یا انٹری لیبل جوابز ہیں وہ بہت ایزیلی مل سکتی ہے لائے انڈیٹھ سیلری رینجز فران فور تو سکس کے تو جو ایسی انڈیویزنز ہو جو اس سیلری میں کمفٹیل ہوئے ان کے لئے بہت زیادہ اپرشنیٹیز ہیں وہ یہاں پر ایزیلی آ سکتے ہیں اور ان کو جواب بیتن بان کے تری منس ایزیلی مل جائے یو ای میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ یو ای آپ وزیٹ ویزے پر آ سکتے ہیں انلائک ادر جی سی سی کنٹریز اور پھر آپ اپنے جو اپنی وزیٹ ویزے کو کنور کر سکتے ہیں انٹو وارک چیزیں تو یہ ایک فائدہ ہے یو ای میں آنے کا دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر یو ای آنا چاہ رہے تو یو ای کے لئے بہت کمپلسری ہے کہ آپ اپنے اپنی ڈگری کو اٹسٹ کریں اور وہ بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں ویدین ترٹی منٹس آپ خود ہی کرا سکتے ہیں دوسرا جو ایکسپریئنس انڈیویشن ہیں اور جنہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا بھائی کہ ہم نے ٹین تاؤزن کی جاب کرنی ہے یا ٹین تاؤزن کی جاب کرنی ہے ان کو کی جاب مل سکتی ہے لیکن ظاہر ہے یہاں پر پوری دنیا سے روک آتے ہیں یا ٹین تاؤزن کی جو ایٹ بھی ہی بھی ہے تو اس میں تاؤیر دگ سکتا ہے اس کے لئے بیگراؤن پر بھی بہت کرتا ہے اگر آپ کا ٹین تاؤزن کی جو ایٹی ریلیٹر کا ہے تو آپ کو جاب مل سکتی ہے اور کافی جو ایٹی جو آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے لیکن آپ بزنس گریجوئیٹس ہیں تو پر آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے بیجرم کاری سکتا ہے اور میں نے مستجرس دیری دانے کے لئے لیکن میں اس کی کوئی یاد کو ایک آنگالی میں میںomyکتا کرنے جو بھی نہیں وہنوہ مجھے جو پہلے جو مل گئی تو کہ میں بزنس کرسک کوریٹس کے لئے یہ کافی سچھگل ہے یہاں پر تو انبیلک سعودی عرب کافی سنتاودی عرب طرح تناولی ہے تو کہ انجازہ 20 کوjekز میں اینکی ہے تو اس سے زیادہ کافی سنوہی ہے اور میں نے ساڈیا میاکتا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ بہت بہت اچھی سعائیویز ڈیر ہے لیکن سعودی عرب میں جو اگر آپ ٹیکنیکل سائٹ پر ہیں اگر آپ نے انجینئر ہے یا آپ کے پاس ٹیپٹوما بھی ہے تو آپ کو میں بالکل سعودی عرب سجیسٹ کروں گا آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں اور وہاں پر میرے تین چار دوست گئے ہیں کافی جاننے والے بھی ہیں لیکن میرے دو اچھے دو تین دوست گئے ہیں اور کافی ہائیلی پیڈ جاپ ملی گئے لیکن میں ظاہر ہے سعودی عرب میں نہ تو کوئی وزیٹیزے پر جا سکتے ہیں کہ وہاں پر جاپ سرچ کریں اور جو فیمل ہوتی ہے وہ بھی ایسے نہیں جا سکتی انلسٹ اے آفر فرم سعودی عرب تو فیمل کے لیے تو ایسے میسیج ایسے نہیں گلنے کہ وہ سعودی عرب جاپ سرچ کریں لیکن جو فیمل ہے وہ ایپٹل آ سکتے ہیں یہاں پر اکومیڈیشن آبیلیبل ہے اس لیے جو فیمل ہیں پاکستان انڈیا اور اینی ساؤڈیشن کنٹریز وہ یہاں پر کافی سارے ہیں اور میرے کافی سارے جاننے والے بھی ہیں جو یہاں پر آئی بھی تھی اور کوئی جاپ مل گئی کیونکہ یہاں پر آپ کو اکومیڈیشن پیزی نہیں لنے سکتی ہے اور جاپ سرچ کرنا بھی اس کوائیٹ ایزی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وزیٹ پیزے پر آ سکتے ہیں تو دیر اس کوائیٹ ایکنومیکل انڈا ایک آدھر جیسی سی کنٹریز کے کیونکہ ظاہر ہے پر آپ کو ایکزیٹ لینا پڑتا ہے اور وزیٹ ویزے پر جاپ بھی نہیں لیتے جو یو اے ای میں آپ کو وزیٹ ویزے پر جاپ مل سکتی ہیں اور بب آپ اپنی وزیٹ ویزے پر یہاں پر ورک ویزے میں کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جوپس کیلئے اپلائی کس طرح کرنی ہے آپ نے کونسی ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہے جوپس کیلئے تو اگر آپ یو اے ای آنا چاہ رہے تو میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی اپنے فرنڈ سے ان کا نمبر لیں اور وہ اپنی سی وی میں ڈالیں ان کا ایڈرس بھی ڈالیں اور وہی سے آپ اپلائی کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کال آنی ہے یا نہیں آنی تو میں نے خود بھی یہی کیا ہوا تھا میرے ایک دو تین دوستوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا اور ان کو الحمدللہ جاب ملے گئے اب میں آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ویب سائٹ ہیں جن پر کافی ساری جاب آتی ہیں تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا لنگڈین پروفائل بنائیں اور لنگڈین کنیکشنز بنائیں کونکہ میں نے کافی کنیکشنز بنائے ویتے ہیں اور کافی لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا ہوا تھا میں پرسنل میسیجنز کرتا تھا اگر آپ نے سیلیری بنچمارک 3-6000 درم رکھا ہوا ہے تو اس کیلئے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ نوکری گلپ پہ اپلائی کریں نوکری گلپ پہ اکاؤنٹس اور سیلز کی جاب کافی سارے ہوتی ہیں اور اس پہ آپ کو آپ کو دو اور تری ڈیز آپ کو کال بھی آ جاتی ہے جو میں نے اپنے دو تین دوستوں کو بتایا تھا اور ان کو کال بھی آئی کن اس کے علاوہ اگر آپ نے ملدب اچھی کامی میں جاب کرنی ہے یا بینک میں جاب کرنی ہے تو اس کیلئے تمہیں آپ اسے سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کی کریئر پیچھ کے اپلائی کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لنکڈین پروفائل بنائیں اور کنیکشنز بنائیں اور اپنی کنیکشنز کو میسیج کریں ایک امپورٹن چیز آپ کو بتاؤں کیونکہ ہم کہتے کہ میں نے پانچ سو جاب پر اپلائی کیا دو سو جاب پر اپلائی کیا لیکن مجھے کال نہیں آیا میرے ساتھ خود بھی یہ ہوا ہے پتر میں بھی اور دبائی میں بھی تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ساری جو جتنی بھی ایچ آر ہیں ان سب نے اے آئی پرچیس کیا ہوا ہے اور وہ سی وی سکرین کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جاب جب انانونس ہوتی ہے تو اس پر ہزار پندر سو کنیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ساری سی وی سکرین ہوتی ہے اور اس میں ٹین فیفٹین کنیڈیٹس کو یوشلی کال کرتے ہیں تو جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں جاب کے لئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کے جاب دسکرپشن میں جا کے کی ورڈز اپنی سی وی میں ڈالنی ہیں تاکہ وہ اس حساب سے آپ کی سی وی سکرین ہو اور آپ کو کال آئے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے جب بھی آپ جاب کیلئے اپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لنگڈین پر کنکشن بنانی ہے لنگڈین پر آپ نے لوگوں کو پرسنل میسیجز کرنے ہیں کیونکہ موسیلی جاب جو ہے وہ اس میں ہزار دو ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ اسے کو پرسنل میسیج کرتے ہیں تو وہ کسی کو پرسنل میسیج کرتے ہیں اور آپ کو پرسنل میسیج کرتے ہیں تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ دسکرپشن میں آپ کے ساتھ سارے جتنے بھی کریئر سائٹس ہیں یہاں پر جی سی سی کنٹریز کیے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دسکرپشن میں جس میں انڈیڈ ہے نوکری گلف ہے کریئر پیجز ہے ڈیفرنٹ ساری بہت ساری کمپنیز کی اور لنگڈین ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے یو اے ای آنا ہے تو آپ نے اٹلیسٹ ٹو تری منس پہلے ہی آپ نے لوگوں کو میسیجز کرنا ہے کہ میں یو اے ای آنا چھا رہا ہوں جاپ کے لئے آپ نے اپنی فیلڈ بتانی ہے اپنی ایکسپیرینس بتانی ہے آپ نے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یو اے ای کا نمبر پہلے سے ہی دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کال آ جاتی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سی وی کے بارے میں بھی بتاؤں کیونکہ کافی سارے لوگز ہوتے ہیں جو اچھ آر اجیلسیز کو پیسے دیتے ہیں سی وی بنانے کے لئے بٹ میں آپ کو وہ سجیسٹ نہیں کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی جاپ کیلئے آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ آپ نے ان کی جاپ ڈسکرپشن پڑھنی ہے اور پھر اس جاپ ڈسکرپشن کے بیسس پہ آپ نے کور کمپیٹنسیز میں وہ کیورڈز ڈالنے ہیں اپنے اپنی سی وی کو الائن کرنا ہے جاپ ڈسکرپشن تو تب جا کے آپ کو کال آئی گی ورنہ آپ اگر آپ کی ایک ہی سی وی ہے اور آپ ہر جاپ کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو بہت بہت ریئر کیسز میں آپ کو کال آئی گی اور میری سی وی آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میری ایک پیجر کی سی وی ہے اور الحمدللہ مجھے کافی کال آتی ہے اسی سی وی پر اور یہ میں نے خود ہی بنائی گی ہے میں نے کسی ایچ آر ایجنسی سے یہ سی وی نہیں بنائی نیکس وی لاغ میں میں آپ کو اکموڈیشن اور ایکسپینس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح مینج کرنی ہے اور کتنا ایکسپینس آتا ہے چاہے وہ یو ای ہو قطر ہو یا سعودی عرب ہو تو نیکس وی لاغ میں میں آپ کو ایکسپینس کے بارے میں بتاؤں گا اور تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں موٹیویٹ رہوں اور آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا رہوں